بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور انشاءاللہ بشرت زنگی شیئر کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک کی بہت 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 مبارک ہو اور اللہ پاک اس کی تمام رحمتیں برکتیں سمیٹنا ہمیں نصیب کرے اچھا میں آپ کے ساتھ وہ تمام روٹین شیئر کر رہی ہوں جو میری بالکل لاسٹ میں رہ گئی تھی جس میں سب سے اہم جو چیز تھی وہ تھے یہ چنے جو کہ میں نے بوائل کر کے فریز کرنے تھے کیونکہ چنے اور پالک اور اسکرم کی جو چیز ہوتی ہیں وہ بلکل لاسٹ ایک یا دو دن پہلے میں کرتی ہوں تو یہ تھوڑا سا کام رہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کر لوں تو یہاں پہ چنے جو ہے نا وہ نبیہ بگو رہی ہیں میں نے لیا بلیک چنے بھی لیا اور وائٹ چنے دو قسم کے ایک تھوڑے سے جو موٹے والے ہوتے ہیں ایک بلکل باریک والے اچھا اب یہ تینوں کس کس چیز کے لیے میں یوز کرتی ہوں وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ نمک ڈال کے چنوں کو بگو دیا تھا اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے بعد میں نے ان کو جو ہے نا بوائل کر لیا تھا نمک ڈال کے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے پالک بھی جو ہے نا یہ دھوکے اچھی طرح رکھ دیئے خوشکونے کے لیے اور جیسے ہی خوشکون کی میں اسے کاٹ کے اسے بھی فریز کر دوں گی اور یہاں پہ ہیں چکندر چکندر کے ساتھ میں بہت ضبردستی دو چیزیں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس کے لیے آپ کو بلوک آگے تک دیکھنا پڑے گا یہاں پہ چنے میں نے بوائل کر لیا اچھا اب یہ سب سے پہلے ہیں سب سے موٹے والے چنے میں استعمال کرتی ہوں چنہ چارٹ کے لیے اور یہ کیونکہ میرے گھر میں پکانے میں بلکل بھی کسی کو پسند نہیں آتے مطلب ان کو پسند نہیں ہے یہ تو ہم یہ چارٹ میں یوز کرتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہیں باریک والے چنے یہ ہم سالن بیس کا بناتے ہیں اس کے علاوہ چارٹ میں بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ چاولوں کے ساتھ جو چنے بنتے ہیں اس کے لیے میرے اسپرنڈ کو اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند نہیں تیسے نمبر پہ آ جاتے ہیں یہ بلک چنے جو کہ سیلڈ میں بھی یوز کرتے ہیں چارٹ میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو پکانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اچھا آج میں نے کیا کیا کہ جب میں نے ان تینوں کو بوائل کر کے رکھا اور ٹھنڈا کر کے فریز کر دیا تھا اس طرح کے پیکٹس بنا کے تو مجھے جی فرمائش آگی بچوں کی کہ جی ماما آئی تو یہی بلیک چنے کا آپ سالن بنائیں کیونکہ ان سب کو یہ سالن بہت پسند ہے یہ جو ہے نا ریسپی میں آپ سب شیئر کروں گی یہ آپ سہری کے لیے بھی بنائیں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سہری میں ان کا فلیور نہ صرف پراتھوں کے ساتھ یا پوریوں کے ساتھ مزے کے لگتا ہے بلکہ نارمل جو روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اچھا میرے پکانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ میں جب ان کو بوائل کرتی ہوں تو تھوڑا سا نمک ڈال دیتی ہوں اور جو پانی ہوتا ہے وہ میں تھوڑا سا اسی طرح رہنے دیتی ہوں جو کہ میں سالن میں یوز کرتی ہوں آپ چاہیں تو آپ یہ پانی گرا کے دوسرا پانی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر میٹھا سوڈا بھائرہ کبھی نہیں ڈالا اس لئے مجھے اس کو جو ہےنا یوز کرنے میں زیادہ بہتری لگتی ہے پکر میں جس کے اندر میں نے اس کو جو ہےنا بوائل کیا تھا چنوں کو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اس کے اندر میں نے ادھک لہسن کا پیسٹ ڈالا تھا جیسی تھوڑا سا لہسن فرائی ہوا تھا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا لال مشکہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے چنوں میں ڈالا تھا تو میں یہاں پہ نمک نہیں ڈالوں گی مزید ایٹ کرنا پڑا تو میں ڈال لوں گی اچھا جیسے یہ مثالہ تھوڑا ہمارا بھن گیا تھا تو میں نے ساتھ اس کے اندر ڈال دی تھے براؤن پیاز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی رمضان پرپ میں شیئر کیے تھے بس ڈالیں اور جھٹ پڑ سے ہماری یہ ریسپی ریڈی ہو جائے گی کیونکہ ٹوماٹر کا پیس بنا ہوا تھا ردر کلاسوں کا پیس بنا ہوا تھا اور پیاز براؤن ہوئے تھے ہمارے اور چنیں تو ہم نے بائل کرے لیا اس طرح سے آپ چیزیں جب پرپ کر رکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ہو جاتی آسانی اچھا اس کے اندر میں نے اور کیا ڈالا تھا میں نے ڈالا تھا اس میں زیرہ سابر ڈالا تھا ایک عدد میں نے دارچینی کا ٹوکڑا ڈالا تھا اور ایک عدد میں نے موٹی لاچی یعنی بڑی لاچی جوتی ہے وہ ڈالی تھی اور اس کو میں نے مثالے کو اچھا سا بھون لیا تھا پانی جو ہے نا میں نے بیچ میں یہی چنوں والا یوز کیا اگر مجھے ضرور پڑا تھا تو مثالے کو اچھا سا بھون کے تو میں نے اس کے اندر پریشر لگا دیا تھا چنے ڈال کے اور چنوں کا پانی ڈال کے بس کیونکہ یہ پہلی بوائل تھے تو میں نے تقریباً پانچ منٹ اس کو مزید پریشر دیا تھا تو ہمارے چنیں جھٹ پٹ سے رہ دی ہو گئے ہیں چیزیں کیونکہ ہماری پہلے ہی پرپ ہوئی تھی تو دس منٹ میں میرے چنیں ریڈی ہو گئے تھے لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر ہرہ دھنیا اور ہریمچے ڈال دی تھی بس تھوڑی دیرہ میں اس کو دم پر رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو سرپ کروں گی اتنی دیر میں میں نے یہاں پہ جو گرین چٹنی بنا کے رکھی تھی اس کا لاسٹ والا جو بیائی تھا وہ میں نے ایک کنٹینر میں ڈال کے رکھ دیا تھا اور اب میں نے سوچا کہ میں اس کی کیونکہ بنا کے رکھ دوں اور جناب جب یہ کٹ نہیں رہے تھے تو میں نے یہ دیسی طریقہ استعمال کیا اور پھر میں نے چھٹ پٹ سے جناب اس کی کیونکہ بنا لیا اور یہ دیکھیں ما شاہ اللہ کیا زبردست یہ چٹنی بنی ہے اور پہلے ہی میں کیوب ٹری میں بھی ان کو جمع چکی ہوں اب یہ ما شاہ اللہ اتنے زیادہ کیوب بن چکے ہیں کہ میرے تو تقیبن بیس روزے تو آرام سے گزر جائیں گے اس کو میں رکھتی ہوں فریزر میں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے چنوں کی جو زبردستی لک ہے چنیں یہاں پہ میں سرپ کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتی ہوں جو کہ میرے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے تو آپ بھی اس طریقے سے سیری کے لیے چنیں بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ وائل جو ہے ایک ہیں ان کو سرپ کریں تو اس کے ساتھ اس کا فلیور بہت ہی زیادہ مزے کرتا ہے تو بہت ایزی سی ریسپی ہے جیٹ پٹ سے بن جاتی ہے لیکن بہت ہی ہیلدی بھی ہے اور ٹیش فل بھی ہے یہ پھر اسی دن شام کے ٹائم کا کلپ تھا میں نے کپڑے کیونکہ مشین بھی لگائی تھی آپ کو بتا ہے رمضان سے پہلے یہ بھی کرنے والا بہت ضروری کام ہوتا ہے تو شام میں پھر نبیہ نے اور میں نے مل کے سارے پہلے تو کپڑے سمیٹے اس کے بعد جو میرے پاس سٹیچنگ والے جو کپڑے تھے وہ بھی دو تین جگہ پہ پڑے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو بتا ہے سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اور رمضان آنے سے پہلے پہلے مجھے ہر چیز کو لائن اپ کرنا ہوتا ہے تو پھر میں نے وہ سارا کام کیا اور یہ ہے جی نیکس ڈے کا ویلوگ سب سے پہلے صبح صبح اوٹ کے میں نے جناب برامدے کی صفائی سٹارٹ کرا دی اور یہاں پہ احمد اور اس کے بابا نے مل کے مجھے کافی ہیلپ کی اور یہ اوپر سے چھتے گئے ساری صاف کی کیونکہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری یہ وڈن جو ہے نا چھتے ہیں اور ان کے اندر صفائی کافی مشکل ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ میرے بچوں نے کافی میری ہلپ کی اور آپ کو نظر آ رہا گا کہ کیا آپ جہاں پہ حالات ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ چمہ چم ہم نے برامدہ کر دیا تھا اور احمد ایک اوریوم بھی دھو دیا تھا جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے اچھا یہاں جو میں نے آپ کو چکندر دکھائے تھے انہیں میں نے اچھا سا واش کر کے بوائل کر لیا تھا اب بوائل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا کہ آپ کبھی اکثر لوگ جو میں نے دیکھا کہ چکندر کھاتے ہیں تو ان سے اتنے ایزیلی کھانے نہیں ہوتا کہ وہ گلے کے اندر نا اس کا جو ہے نا ایک کھارا پانسہ لگتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ چکندر خود بھی کھائیں اور بچوں کھلائیں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹ فل ہوتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ نے بوائل جو ہے نا وہ کورن جو ہے نا وہ لی ہے یعنی کہ ابلی بھی چھلی تو اس طرح سے میں بوائل کرتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں اور بچوں کو بھی دیتی ہوں تو دوسری ریسپی جو میں شیئر کر رہی وہ ہے یہ لال روٹی چکندر کی جس کے لیے میں نے ان کو کر لیا میش یہاں پہ دو چکندر میں نے میش کی ہیں دو کپ میں نے لیا آٹا اس کے اندر میں نے چار چمہ ڈال دی ہیں ریگولر چینی کے کیونکہ یہ ہلکی سی میٹھی ہوتی ہے تو اس کا فلیور بہت زیادہ مزگ ہوتا ہے لیکن فلیور بیلنس کرنے کے لیے اس کے اندر تھوڑی سی میں نے ڈالی کالی میچ اور بہت ہی تھوڑا سا ڈالے میں نے اس کے اندر نہ مک اب یہ جو ہمارے پاس بوائل اور میش چکندر تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو یہاں چکندر کو قدو کش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے دو چمچ گھی میں یہاں پہ دیسی گھی استعمال کر رہی ہوں کہ چکندر بوائل جو ہے اس کا اپنا مویسچر ہے اور گھی کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کے اندر پانی کم جائے گا اور تھوڑی سی جو ہے نا میڈیم سوفٹ آپ نے آٹیا جو ہے نا گوننے اور میں نے یہاں پہ پانی جس میں چکندر بوائل کیا تھا وہی تھوڑا سا رکھ لیا تھا تاکہ میں گوننے کے لیے بھی وہی جو ہے نا پانی یوز کروں اور یہ دیکھیں میں نے اوپر ہلکا سا اور گھی لگا اس کو تھوڑے ریسٹ دوں گی اور یہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں بناؤں گی اس کی بہت ہی زبردہ سی روٹیاں جو کہ میں رکھوں گی فریز کر کے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو بکانے کا اور فریز کرنے کا کیا طریقہ ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نے اس کے بنا لیا بہت یہ اس طرح کی کیور سے چھوٹے چھوٹے پراتے اچھا میں یہاں پہ یہ ایک چیز آپ کو منشن کر دوں کیونکہ میں نے اس کے اندر بلکل بھی فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا چکندر کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنا ہی اتنا زبردست کلر ہے وائبرینٹ کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈ کلر کے پیڑے بن چکے ہیں اس کی اب ہم روٹی پیل لیں گے اچھا میں پہلے کیا کروں گی کہ ساری روٹیاں جو ہے نا بیل کے رکھ لوں گی ہلکا ہلکا میں نے خشکا جو ہے نا اس کے ساتھ ڈسٹ کرتی جاؤں گی اور ایک ٹری میں ہی میں ساری بیل لوں گی اس طریقے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے کک کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے پین کو گرم کر لیا ہے توے کو گرم کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا روٹی میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو کک کریں گے کیونکہ اگر ہم اسے ہائی فلیم پہ کریں گے تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا اور یہ بالکل بھی دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی بس دونوں سارے سے اس کو ہم الکا الکا کک کریں گے اور اوپر لگا دیں گے گھی یا آئل اور اس کے بعد ہم اس کو ریڈی کر لیں گا اور یہ لائٹ لائٹ سے میٹھے والی ہوتی ہے بہت زیادہ میٹھی نہیں ہوتی لیکن اتنا کوئی مزے کا اس کا فلیور ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیری میں بنائیں بچوں کے لیے بنا کے رکھیں کیونکہ جب بڑوں کو روزہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو اکثر روزہ نہیں ہوتا آپ اس قسم کی چیز بنا کے ان کے لیے رکھ دیں تو دن کو وہ اس کو انجوائے کریں گے تو بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے اور یہ تو بہت زیادہ ہیلڈی تو ہے تو سیری میں جو بچے روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بیس پراتھے کی ریسپی ہے اور اگر آپ اسے پراتھا نہ بنانا چاہے تو آپ سمپل روٹی کے طور پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں دونوں طرح سے اس کا فلیور بنزے کا لگتا ہے اچھا باقی ساری جو ہے نا یہ میں بنا رہی ہوں سہری کے لیے اور یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے ایک ایک شیٹ پلاسٹر کی رکھتی جا رہی ہوں اور اس کے اوپر ایک ایک روٹی بیلی ہی رکھتی ہے بس میں سہری کے ٹائم جس طرح مجھے بنانا ہوگا میں ان کو نکالوں گی اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے میں اس کو کوک کروں گی اور ہم اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ کسی بھی سہری میں تو اس طرح سے میں اس کو فریزر میں رکھنے جا رہی ہوں تو یہ ہمارے لال پراتھے ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے فروزن پراتھے تو دیکھے ہوں گے لیکن اس طرح کے لال فروزن پراتھے دیکھے ہوں گے ایک لائک تو بنتا ہی ہے میرے چینل پر میں یہاں پہ بنا رہی ہوں چائنیز پکوڑے کیونکہ میرے گار ابھی گیسٹ آ گئے تھے تو میں نے چائے کے ساتھ یہ چائنیز پکوڑے بنائے تو میں نے سوچا کہ اس کی ریسپی بھی آپ کو سا شیئر کرتی جاؤں کیونکہ رمضان آ گئے تو پکوڑوں کی ریسپی سے آپ کو سا شیئر کر نہیں پڑیں گی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے چکن ایک پاؤں میرے پاس چکن کا کیمہ تھا اس میں سے تھوڑا سا میں نے بچا کے باقی اس کے اندر ڈالا تھا اور میں نے باریک چاپ کی میرے پاس گاجر تھی وہ میں نے ڈالی اور باریک چاپ کی میرے پاس شملہ مجھ تھی یہ اندازن میں نے چار پانچ بڑے چمچ کے قریب میں نے ڈال دیا تو میں نے سب چیزیں ادنات سے ڈالی ہیں لیکن آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے ساب سے یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ہری میرے جو کہ میں نے چاپ کر کے فریز کی تھی آپ کو رمضان پرپ میں دکھائی تھی وہ میں نے تھوڑا سی چکن در ڈالی ہے اس میں لال مچ ڈالی ہے اس کے لئے میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ہلدی پاورڈر ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اس کے لئے چکن پاورڈر اور ایڈر گلیسن کا بہن اس کے لئے پیسٹ ڈال ہے اور پیاز باریک چاپکی بھی ڈالی ہے اچھا یہ تمام چیزیں ڈال کے میں نے اس کے لئے بیسن ڈالیا ہے تین بڑے چمچ اور اس کو پانی کے ساتھ اچھا سائز کا بیٹر تیار کا لیا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ وارٹری بھی نہیں ہونے چاہیے بلکل لاسٹ ٹائم پہ جب میں بنا لگی تھی تو میں نے اس کے لئے ڈال دیا تھا میٹھا سوڈا یعنی کہ کھانے والا سوڈا اور میڈیوم ٹو لو فلم پہ میں نے جناب اس کے چھوٹے بنا لیا پکوڑے اس کو بیسیکلی چکن کے پکوڑا آپ کہہ سکتے ہیں چینیز پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے آپ چکن بھجیا بھی ان کو کہہ سکتے ہیں تو کیونکہ اس کے لئے ہم نے رو چکن استعمال کی ہے تو اس کو جو ہے نا ہائی فلم پہ نہیں کیک کریں گے ورنہ ایک دم سے یہ اوپر سے تو کلر آ جائے گا ان کا لیکن اندر سے چکن جو ہے نا وہ ہمارا کچھا رہ جائے گا جو کہ بلکل بھی کھانے میں نہ ہیلتھ کے لئے آسے اچھا ہوگا نہ ٹیس کے ساتھ تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ زبردست سے ہمارے یہاں پہ پکوڑے بن چکے ہیں اور اتنے مزے کا ان کا کمال کا فلیور ہوتا ہے اور یہ ویجیٹیبل کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں تو اتنے ہلتی پکوڑے آپ بنائیں آپ چاہتے ہیں تو ان کو شیلو فرائی بھی کر سکتے کیونکہ مجھے ابھی زیادہ جلدی ہلتی میں کرنے تھے فرائی تو میں نے ان کو جناب کر لیا دی فرائی تو آئی ہوپ کہ میرے آج کا ویلوگ میری لاسٹ والی پرپ اور میری آج کی یہ ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہیں